اسلام علیکم کیا ہانے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے بھائی وہ لوگ جو کہ سٹوڈنٹ ویزا پہ بارڈرز کھلنے کے بعد آسٹریلیا جانے چاہتے ہیں ان کی طرف سے کچھ کوششن ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہ کہ کیا میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ خود سے اپنی فیس نکال سکتا ہوں اور اگر نکال سکتا ہوں تو کون سی جوب سے کس طرح نکال سکتا ہوں دیکھیں نمبر ون کہ پڑھائی کے ساتھ کیا میں جوب نکال سکتا ہوں اس کا انسر ہے yes and no yes کس طرح کہ اگر آپ کی فیس آٹھ ہزار ڈالر سے لے کے بارہ ہزار ڈالر پر سیمسٹر کے درمیان ہے تو آپ ایزلی نکال سکتے ہیں ایزلی تو نہیں نکال سکتے ہیں اگر اس سے اوپر ہے تو مشکل ہو جائے گا یہ نہیں کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہو جائے گا کیوں کیونکہ دیکھیں اگر بارہ ہزار سے اوپر فیس ہے تو پھر آپ کو کام اتنا زیادہ کرنا پڑے گا جب آپ اتنا زیادہ کام کریں گے تو آپ پڑھیں گے کب پڑھیں گے نہیں یا تو آپ فیل ہو جائیں گے یا پھر آپ کیا کریں گے کہ پیسے دے گی کہیں سے اسائیمنٹس بنوائیں گے اور وہ ایسی ڈگری کا فائدہ نہیں ہے پھر آپ پوری زندگی ٹیکسی اوبر چلاتے رہیں گے سیکیورٹی کرتے رہیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہاں جائیں تو پڑھیں پروپرلی پڑھائی کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ وہاں پہ بھی آپ کا آپ کا جو کریئر ہے وہ سیٹ ہوگا اور ایون کہ پاکستان میں بھی آپ کا سینہ آن رہ گا وہاں رہے ہیں یہاں رہے ہیں you will be okay اینیویز بیکٹو دو ٹوپی واپس آتے ہیں تو ییس ییس بھی ہے نو بھی آپ نکال سکتے ہیں اگر ایک بریکٹ کے اندر اچھا اگر نکال سکتے ہیں تو کس طرح نکال سکتے ہیں دیکھیں آپ کریں گے بہت سائی جوپس ہے سیکیورٹی ہے آپ کیا چلا سکتے ہیں آپ اوبر چلا سکتے ہیں آپ فوڈ ڈیلیوری کر سکتے ہیں تو آج ہم جس جوپ کو کور کریں گے وہ ہے فوڈ ڈیلیوری کی جوپ کیونکہ یہ ہے سب سے ایزیس جوپ اس میں اس سچ کوئی انویسمنٹ نہیں ہے کام بھی ایزی ہے اور بہت سائے لوگ کر رہے ہیں ای پرسنلی دیڈ مائی سیل تو بہت ایزیس ہے چلنجی شروع کرتے ہیں کس طرح اس کو سٹارٹ کرنے ہیں آپ اوسترلیا پہنچ کے start visa کے اوپر کہ آپ سب سے پہلے تو لینا ہے tfn اور abn tfn تا abn کیا ہے ٹیکس فائل نمبر اور australian business number بہت easy کوئیичесیو نہیں جب آپ گوگل پہ کالی لکھو how to apply for abn یا how to apply for tfn آپ online apply کریں آپ کو ہاتھ کیات مل جا گا 있어서 تینشن کی بات کہ the abn род�� Kommissar اس کے بعد uber eats a satu اوبر ایٹس ہے ڈیلیو رو ہے ڈیلیو لگ ہے آپ ان کی سیمپل ویب سائٹ پہ جائیں ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے ریشٹر کا بانے ریشٹر کیا بانے بانے وہ انام ڈیٹ او برد ایڈریس آپ نے اپنا سٹوینٹ ویزا ٹائپ لکھنی ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے ویزا دوریشن کیا ہے آپ کا اس کے بعد وہ آپ سے یہ اپنا ای بین مانگیں گے وہ ڈالیں آپ اور وہ آپ سے بولیں گے نیشنل کرائیم چیک دیں بیسکل یہ پولیس چیک ہوتا ہے بیگراؤنڈ چیک آپ کو سبمیٹ کرانا ہوتا ہے تو وہ پولیس کی طرف سے چیک ہوتا ہے کہ آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے آپ نے کچھ ایسا ایسا کیا تو نہیں ہے کیونکہ آپ کسی کے گھر جائیں گے کھانا ڈیلیو کرنے ہیں تو آپ کو اگر کوئی گندے آدمی ہو تو پھر کیا ہوگا اینیویس اس کا بھی لنک دیا ہوئے آپ سمپل اس کو کلک کریں گے ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے کرائیم چیک کی اور وہ بھی 48 گھنٹے ہماری ٹیم پہ تو 48 گھنٹے لگتے تھے 48 گھنٹے کے اندر وہ آپ کا جو کرائیم چیک ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے اوبر یا مینو لگ جو بھی ان کو وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے سمپل ہے آپ نے سائی چیزیں ڈالی اس کے بعد طریقہ یہ ہوگا کہ بھائی آپ کا وہ اپرووال دیں گے اور آپ کو جا کے اپنا بیگ لینا ہے جو بیگ نہیں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جس گرم کھانا ہے اس کے اندر میں نام دماغ سے نکل رہا ہے تو وہ جو فوڈ ڈیلیوری کا بیگ ہے آپ کو وہ بیگ ملے گا اور آپ کو سٹارٹ دو طریقے ہی کام کرنے کے نمبر ایک تو یہ کہ آپ سائیکل پہ کریں یا تو آپ گاڑی پہ کریں اب سٹارٹنگ میں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تین چہ ہزار ڈالر رکھے ہیں تو آپ کو گاڑی مل جائے گی یار اس خراب حالت میں مل جائے گی اور بہت ساری گاڑی رکھیں گی یا اگر آپ انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتے آپ سائیکل پہ کریں یار آپ سو ڈالر کی سائیکل خرید لو کے مارٹ سے کے مارٹ سے سو ڈالر کی سائیکل مل جائے گی یا اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے آپ بہتر کام کرنا چاہ رہے سائیکل کے لئے تو وہاں پہ موٹر والی سائیکلز رینٹ پہ ملتی ہیں سو یا ایک سو دس یا دیرہ سو ڈالر ان کا رینٹ ہوتا ہے وہ آپ رینٹ پہ لے لیں اس پہ آپ کوئی خرچہ بھی نہیں ہے وہ بیٹری والی سائیکلز ہیں اس پہ آپ کھانے دیلیوئے کریں کچھ ٹائم کام کریں اور وہ کرنے کے بعد پیسے آ جائیں تو آپ چار پہ ہزار ڈالر ملا کے ایک گاڑی خرید دو ایزیسٹ جو گاڑی ہے اس کام میں اور سب سے کامیابے وہ یاریس ہے جس کو ہم یہاں پہ ویٹس کر رہے تھے دوہزار پانچ والی ویٹس اس کا ہیچ بیک وہ کامیاب گاڑی ہے وہاں پہ اس پہ آپ آرام سے ڈیلیوئے کر رہے ہیں اچھا جی یہ تو ہم نے کر لیا دیکھیں اس میں سینئے پہلی 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 تو اچھی بات یہ کہ آپ جب چاہے اس کو آن کر لیں جب چاہے آف کرتے ہیں اچھا کیا آپ سیلریز کیا ہے آپ کو کمپلسیشن کیا ملتے ہیں دیکھیں ایک ڈیلیوئریاں دور نہیں ہوتی ہیں دو تین کلومیٹر ہوتی ہیں جب چ слуш مپلسی کو ملتے ہیں ممکن اٹھا جیدے ہوں جتے دور ہوں گے اتبا یقیقے پہلی جانف Pہلی چون سنر چاہے ہوتی سوارا چلیم سوارا پانچ سے اللہ چلیم سنر Co زیادی اگر ہے کہ در separating اور کہ پران پہ یلیو آنے اس میں کام دیلیوئریاں اس کام کا مشروást آنے تو آپ کی ایک ڈلیری آئی ہے تو اس کی دن ایک ڈلیوری آتی ہے آپ کی ایک ڈلیوری آر پر پر خان ت Kore assistir تو آپ کو ایک ڈلیوری گے ملٹےoth Tongine اپ کو آپ سے 60 دلالر کا رو necessity انت coast ا Tin Gottaama بے اینٹر طوالہ ایک صحیم دنہ وہ کیا ہے اس کے ساتھ ہے ہے کہ یہ حق ہے پر آور تسالریس کے ساتھ ہے وہ 20 ڈالر سے لے اسے 30 ڈالر کیلاتے ہیں تو آپ اس سے زیادہ ہی کم رہے ہیں تو پر آور ایوریج ہے آپ کہہ لیں کہ 20 سے 35 کے درمیان کم رہے ہیں اب آپ آپ 8 گھنٹے کریں تو آپ اسے ملٹیپلائے کر لیں تو آپ کے 200 ڈالر بہت جہاں ہے اب آپ کو بائیس کی بات کریں بائیس کتنا کم رہا ہیں بائیس سے لے اس کے اندر چار سو تک بناتے ہیں اس کے اندر کس طرح سرج لگتا ہے پیک فیکٹر لگ جاتا ہے تو اس کے اندر جن جن جگہوں پہ پہلے سے نوٹیفکیشن آئیتی کہ یہاں یہاں پہ لگا ہے سرج لگا ہے آپ 1.3 کا 1.5 کا تو آپ یہاں جا کے کام کریں وہاں جا کے کام کریں گے آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے لڑکے ویکنڈ پہ کافی اچھے پیسے ملاتے ہیں اور اس میں ایک بہت اچھا مان بن جاتا ہے اچھا آپ کیسے کیا کر سکتے ہیں دیکھیں میں تو آپ کو ہونسلی یہ کہوں گا کہ آپ جب آپ کی پڑھائی چل رہی تو 20 گھنٹے ہی کام کریں کیونکہ ابھی ریسنٹلی اوبر کا امیگریشن سننکہ وہ سائن ہو گیا جس کے اندر انہوں نے اپنا ایکسس دے گیا پہلے امیگریشن کے پاس ان کا ایکسس نہیں تولدیا کہ آپ کے اپنے ایکسس کم کر رہے ہیں اچھا ہے کہ دبا کے کام کروں آپ پوری پوری رات کام کریں لڑکے ویکنڈ پر چار چار سو ڈالر بھی انہوں نے کمائے ہیں ایک دن میں کام زیادہ کی ہے بارہ بارہ گھنٹے کام کی ہے لیکن بارہ گھنٹے چودہ گھنٹے کام کرنے کے بعد بھی چار سو ڈالر is a good money تو آپ نے سیرے ڈی سنڈے میں آٹھ سو ڈالر کمائی ہے تو اس سے آپ اپنی فیسز آرام سے نکال سکتے ہیں اور اس میں سین کیا ہوگا کہ آپ جاتے ساتھی آپ نے یہ کرنا ہے لائسنس بنوائے اپنا کانوسر ڈرائیو لائسنس ایک سال جب پرانا آپ کا ڈرائیو لائسنس ہو جائے گا تو آپ کو نو ہاو بھی ہو جائے گی روڈ وغیرہ کی کہ روڈ کی نو ہاو بھی ہو گئی تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو وہی جو کام کر رہے ہیں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو آپ پیسنجر رائیت شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں بہت چیز ہے خیرخواد Jin presented where we go اور کافی اچھی سکتے ہیں اور یہ ہے کہ فیسز وغیرہ اس میں آرام سے نکل جاتی ہیں تو میں تو پرسنیلی اسی کو ریکمینڈ کروں گا جتنے لوگ آسٹریلیا جانا چاہ رہے ہیں یا جن کا ویزا آیا ہے تو اگر پلاننگ جسے ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کس طرح فیسز نکالوں گا تو ایڈ اس سٹیج سب سے بیسٹ اپشن یہ ہی چل رہا ہے ہمارے ٹائم پر کچھ بھی نہیں ہوتا نہ تو فور ڈیلیوری اپس تھی نہ رائے چیرنگ اپس تھی کچھ بھی نہیں تھا اس کے علاوہ آپشن ہیں سیکیورٹی ہے کیب وغیرہ ہیں بہت سارے آپشن ہیں اس پہ ہم الگ سے بات کریں گے آج کے لئے میں اتنا کافی ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اٹھل بھی ہیلپفل تو اچھا میں نے سائن اپ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا کہ میں آپ کو ٹوٹویل دکھاؤں کہ ویب سائٹ پہ جائیں کس طرح مینیو لوگ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اپنا نام لکھنا ہے کیونکہ آپ بچے نہیں ہیں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں اور آپ جب ایک ملک میں جا رہے ہیں آسٹریلیا جب پہنچ رہے ہیں پانچ چیلومیٹر دور تو میں نے وہ چیزیں نہیں دکھائی ہیں ایزی سٹاف ہے ہاں میں یہ کروں گا لنکس وغیرہ ان کے ڈال دوں گا کہ وہ جو سائیکل رینٹ پہ کہاں سے ملتی ہے وہ سائی چیزیں میں آپ کو ڈال دوں گا اور جہاں تک میں نے گاڑی کی بات کی ہاں کچھ ٹائنج آپ کام کر لیں تو پھر آپ گاڑی خرید لیں گاڑی پہ ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس پہ کام اور بڑھ جاتا ہے سائیکل اور بائک والے کام نہیں کر پاتے تو گاڑی پہ کام بہت بڑھ جاتا ہے آپ کچھ ہی دن میں آپ گاڑی خرید لیں گے انشاءاللہ مہینے کے آپ کے چار ایزا ڈالر تک بن جائیں گے اچھا ایک آخری چیز دیکھیں پر میں بتا رہا ہوں میرا ایکسپیئنس تو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں لوگ پڑھائی کے دوران بھی بیز گھنٹے سے زیادہ کام کرتے ہیں اس سے زیادہ کام کرتے ہیں امیگریشن چیک نہیں کرتی پکڑتی نہیں ہے لیکن اگر پکڑ لیا آپ ہوں گے ڈیپورٹ آپ جائیں گے گھر کیونکہ آپ نے اپنی ویزا کنڈیشن کو بریج کی ہے تو کوشش یہی کریں کہ بھائی نہ کریں بیز گھنٹے کام کریں آپ اپنے آپ کو سیکیور رکھیں اور جب چھٹی ہو تب آگے کام کریں ٹھیک ہے جی اچھے پیسے بن جائیں گے آپ کے تو یہ تھی آج کی کہانی میرا نام ہے کتیبہ محمود اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعا میں رکھے گا اسلام علیکم